اسلام علیکم آج کل محول میں نمی کے تناسب بہت کم ہے اور اسی لیے برڈز میں مختلف جلدی امراض آنکھوں اور عملت نفس کی خرابی جیسے مسائل عام ہوتے جارے لہٰذا جہاں پہ بھی آپ نے برڈز رکھے ان کے لیے کسی نہ کسی مسلمی طریقہ کا اور کوئی استعمال ملاتے ہوئے محول میں مناسب نمی کا بندوبست رکھے کیونکہ قدرتی طور پہ آج کل کے دنوں میں خوشک موسم کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہے اگر لمبے عرصے تک کے لیے برڈز کم نمی والے محول میں رہیں تو ان پہ زیادہ وائرسی سا ملاور ہوتے ہیں کیونکہ وائرسیز کم نمی والی جگہ پہ زیادہ عرصہ کے لیے اپنا مسکر بنانا پسند کرتے ہیں جیسے جیسے ہوا میں پانی کے کترو یعنی ہیومیڈیڈی کا تناسب کم ہونے لگتا ہے ویسے ویسے ڈی ہائیڈریشن یعنی چکنز کے اجزام میں پانی کی بھی کمی ہونے لگتی ہے اس مرحلے پہ نمی پہ کابو پا لیں تو برڈز کی جسمانی صحت کو خراب ہونے سے بچائے جا سکتا ہے لیکن اگر ہماری غیر ذمہ داری کی وجہ سے یہ سلسلہ طویل ہوتا گیا تو برڈز میں جلد کی خوشکی کا آغاز ہونے لگتا ہے اور چند ہی گھنٹوں یا دنوں کے بعد نمی کا کم تناسب ہمارے فلاک کی بسارت کو متاثر کرنے لگتا ہے کیونکہ خوشک ہوا کی وجہ سے آنکھوں میں جرسوموں کی تعداد بھی بڑھنے لگتی ہے اور اگر اس مرحلے پہ بھی ہم نمی میں اضافہ کے لیے جدو جہت کرنے میں ناکام رہیں تو پھر مسلسل کم نمی کا تناسب سانس کی نالی، ہوا کی تھیلیوں، فیپڑوں اور نظامت نفس کے دیگر حیثوں کی خرابی کا باعث بنے لگ جاتا ہے جس کا سب سے خطرناک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ برڈز کھانا بھی نہ کم کرنے لگتے ہیں یہی سے کمزوری اور اموات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے مناسب درین نمی کا تناسب 65 سے 45 فیصد کے درمیان کا ہوتا ہے لیکن 50 فیصد سے زیادہ نمی میں بھی برڈز کافی حد تک جسمانی صحت برقرار رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں بشرت ہے کہ یہ صورتحال لمبیر سے تک نہ رہے یعنی جتنی جلدی ہو سکے نمی کو 65 فیصد کے قریب یا اس سے اوپر رکھنے کی کوشش کی جائے اور اگر نمی 30 فیصد سے کم ہونے لگے تو انتہائی مختصر مدد میں فلار کی صحت اور کارکتگی مطبق کرنے لگتی ہے لہٰذا ائر کلر کا استعمال یا پیڑ پنکے یا سپرے پمپ یا گیلی بوری جیسا کوئی بھی طریقہ کا جو آپ کے لیے آسان رہے اسے آج سے ہی لازمی استعمال میں لائے زیادہ دیر کے لیے پیڑ پنکے کلر وغیرہ ناچ لائیے گا کیونکہ جتنی زیادہ نمی ہوگی اتنے زیادہ جرسوں میں بھی پیدا ہوں گے وہاں پہ اتنی ہی کام ایکسیجن سپلائی ہوگی اور اتنا بستر زیادہ خراب ہوگا ایک دن پہ آپ جو بھی طریقہ کارہ تیار کریں اس کی ریکارڈنگ کر لیں اپنے پاس لکھ لیں کہ ان اوقات میں اتنی دیر کے لیے ہم نے نمی بڑھانے کے لیے سسٹم آن کیا تھا اس سے اگلے دن بقاعدہ پلیننگ کے تحت اور اس کا ایک شڑول بنا کے چلیں اپنا خیار رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ